بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری و جسر لی امری و حلودتم من لسانی یفقہ و قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج ہم پیورٹ ٹیبل اور پیورٹ چارٹ ڈسکس کریں گے تو پیورٹ ٹیبل کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے جب بھی ہمیں ڈیٹا کو انیلائز کرنا ہوتا ہے تو ہم پیورٹ ٹیبل کا استعمال کرتے ہیں دیکھئے جب بھی آپ کے ٹیبل میں بہت زیادہ ڈیٹا آفیلیبل ہو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں سے کوئی کلیر انفرمیشن یا کلیر پکچر اس سے ہم لے سکیں تو اس کام کے لیے کہ ہم اس میں سے کوئی میننگفل انفرمیشن یا میننگفل سمری ایکسٹریکٹ کر سکیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم پیورٹ ٹیبل کا استعمال کرتے ہیں تو پیورٹ ٹیبل جو ہے وہ ڈیٹا کو ڈیفرنٹ کٹیگریز میں گروپس کر دیتا ہے اور پھر ان گروپس کے لیے ہمارے پاس ڈیفرنٹ فنکشنز بھی موجود ہیں فار ایکسامپل کسی بھی گروپ کا سم لینا ہو یا کاؤنٹ کرنا ہو یا کسی بھی گروپ کی اپنے کٹیگری کی سمری ایوریج لینی ہو یا منیمم اور میکسیمم ویلیو فائنڈ کرنی ہو اس گروپ میں سے تو یہ تمام فنکشن جو ہیں پیورٹ ٹیبل میں آویلیبل ہیں اور آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر ہمیں آئیے ہم پیورٹ ٹیبل کریئٹ کرتے ہیں تو پیورٹ ٹیبل کرنے کے لیے آپ کو یہ ڈیٹا چاہیے دیکھئے ہمارے پاس ڈیٹا ہے روزانہ کی سیل کا یعنی پہلی تاریخ کو ہم نے چار پروڈکٹ سیل کیے اور اتنی جو ہے نا اماؤنٹ ہم نے ریسیب کی پہلے دن کی سیل میں اور اسی طرح دوسرے دن کی سیل اور تیسرے دن کی سیل یعنی ہمارے پاس پورے مہینے کا ڈیٹا ہے کہ ہم نے ان ان دنوں میں اتنی کے سیل کی اچھا بھئی اب یہ سارا ڈیٹا تو موجود ہے لیکن اس میں سے میننگ فل انفرمیشن مجھے بزنس ڈسین لینا ہے کہ بھئی کون سا پروڈکٹ ایسا ہے جو بہت زیادہ مجھے انکم دے رہا ہے تو میں اس پہ جو ہے تھوڑا سا فوکس کروں وہ ذرا مشکل ہو رہا ہے مجھے تو اس کام کے لیے پیورٹ ٹیبل کریئٹ کرتے ہیں تو آئیے ہم انسرٹ میں ٹیبلز کے اندر پیورٹ ٹیبل کو کلک کرتے ہیں اب دیکھئے یہ میرا ٹیبل جو ہے اس کا میں نے نام دیا ہوا تھا پچھلی ایکسرسائز میں ہم نے یہ کیا تھا تو اس کو ہم سیلٹ کریں گے وہ آٹومیٹک لیے آ گیا نیو ورکشیٹ میں جانا ہے بلکل صحیح ہے ہم اوکے کلک کریں گے تو اب یہ ہماری نیو شیٹ پہ یہ پیورٹ ٹیبل کا ڈیٹا آ گیا اچھا بھئے اس میں سے ہمیں ویک جو ہے نا یہ ویک جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہ بائی ڈیفورٹ میں چونکہ نمبر ہے تو وہ ویلیوز میں ڈال دیتے ہیں دیکھئے اگر میں ٹرانزیکشن ڈیٹ کو کلک کروں تو وہ رو میں آئے گا کیونکہ یہ کلکلیشن کا فیل نہیں ہے تو کوئی بھی چیز نمبر سے ریلیٹڈ ہوگی کلکلیشن ہو سکتی ہے تو وہ اس کو اٹھا کے ویلیوز میں ڈال دے گا تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ویک کو کلک کرتے ہیں اور ڈریک کرتے ہیں اپنے یہاں پر روز میں اسی طرح جب میں ماؤنٹ کو کلک کروں گا تو وہ جو ہے اس میں ویلیو میں آ جائے گی اچھا بھی مجھے ٹرانزیکشن ڈیٹ کو بھی لانا ہے میں اس کو کلک کیا تو یہاں پہنچ گیا اچھا بھی جو سیگمنٹ ہے نا یہ مجھے روز میں نہیں بلکہ کولمز میں ڈسپلی کرنا ہے تو سیگمنٹ میں آپ کو بتا ہے ہمارے سارے چار فود آئیٹمز ہیں وہ سارے کے سارے اس نے یہاں پر لادی تو یوں ہم نے اپنے پیورٹ ٹیبل کو کریئٹ کیا اچھا بھی پیورٹ ٹیبل کریئٹ تو ہم نے کر لی ہے لیکن اس میں جو سم آف سمری ہے نا یہ دیکھیں سم آف آماؤنٹ اس کو مجھے چینج کرنا ہے اور اس کو مجھے بنانا ہے ٹوٹل کیش ریسیٹ تو آئیے میں اس میں جاتا ہوں اس کو ایرو پہ کلک کرتے ہیں اور ویلیو فیلڈ سیٹنگ میں جائیں گے یہاں جا کے میں کہتا ہوں بھئی یہ ٹوٹل کیش ریسیٹ ہوگا اور یہ ہم سم کریں گے اور نمبر فارمیٹ میں میں کہتا ہوں بھئی مجھے کرنسی چاہیے دیکھئے یہاں پر کسی بھی نمبر کے ساتھ کرنسی نہیں ہے جب میں اس کو سیلیٹ کروں گا تو تمام نمبر کے ساتھ وہ کرنسی سائنگ ہے ڈالر سائنگ ایڈ کر دے گا تو یہ ہم نے تھوڑی سی فارمیٹنگ کی اماؤنٹ فیلڈ کے ساتھ اچھا بھی اب آئیے ہم فیلٹر کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ فیلٹر جو ہے نا یہ ہمارے پاس available ہے یہ جو ویک نمبر ہے نا بھئی اس کو ہم فیلٹر میں لے جاتے ہیں اچھا دیکھئے جب بھی میں ویک کو فیلٹر میں لے کر جاؤں گا تو اے ون اور بی ون ان سیل میں ذرا غور کیجئے کہ ان میں کیا آتا ہے اچھا ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں جیسے ہی میں نے یہاں سیلیکٹ کیا دیکھئے وہ سارا جو فیلٹ سیٹ تھا وہ سارا غائب ہو گیا لیکن جیسے ہی میں کلک کروں گا اس ٹیبل کے اندر وہ جو ہے پیوٹ فیلٹ جو ہے وہ واپس آ جائیں گی اچھا بھی میں یہاں پر فیلٹ ویلیو کو ڈریک کر کے ساری ویک نمبر کو ڈریک کر کے فیلٹر میں لے جاتا ہوں اور دیکھیں اے ون اور بی ون میں آ گیا میرے پاس کہتا ہے جی اس وقت تمام ویکس کا ڈیٹا آپ کے پاس available ہے وہ مجھے ڈسپلے کر دیا تو یہ تھا ایک اچھا بھی کولم لیبلز میں گفٹ ہمیں available ہے یہاں پر اور فوڈ بھی ہے سپیسیفک ڈرنگ بھی ہے کافی بھی ہے لیکن مجھے نا گفٹ ڈسپلے نہیں کرنا تو میں کولم لیبل میں جا کے گفٹ کو انچیک کر دوں گا اچھا ایک اور انچیک کرنے سے کیا ہوا دیکھیں پہلے کیا تھا پہلے یہاں سارا سیلیکٹ تھا ٹھیک ہے سیلیکٹ آل میں سیلیکٹ تھا جیسے ہی میں نے اس کو کلک کیا تو یہ بلیک سپورٹ پڑ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کولم سیلیکٹڈ ہے کچھ ویلیو سیلیکٹڈ نہیں ہیں اس لئے آپ پاس بلیک سپورٹ جو ہے نا یہ باکس آ گیا ہے چھوٹا سا تو کلک ہو کے تو دیکھیں اس میں 938 ڈالر کی اماؤنٹ ہے یہاں سے جب اس کو نکالیں گے تو یہ بھی اپڈیٹ ہو جائے گا ہمارے پاس فلٹر کرنے کا طریقہ تھا جو ہم نے فلٹر کیا اب آئیے کہ ہم اس میں سے جب ہم پیورٹ ٹیبل میں ہیں تو ہم انیلائز میں جا کے سلائسر کو استعمال کر سکتے ہیں سلائسر آپ نے پچھلی اگزامپل میں استعمال کیا تھا یہ دیکھیں سلائسر ہے اور اس کو میں کہتا ہوں بھی ویک پر سلائسر دو ہوں یہ ہمارے پاس ویک سلائسر آگیا جب اس کو سائز چھوٹا کرنا ہے تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ان کی ویلیز چینج جائیں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور آپ اس میں سے جو ویک سلیکٹ کریں گے اس کا ڈیٹا بھی آپ کو ڈسپلی کرے گا یہ دیکھا آپ نے اچھا بھی میں چاہتا ہوں کہ ویک ون اور ویک سکس کا ڈیٹا ڈسپلی ہو کنٹرول دبا کے سکس کو کلک کریں چھوڑ دیں اور پھر دیکھیں آپ کے پاس سکس کا ڈیٹا آ گیا تو اس طریقے سے ہم نے اچھا بھی مجھے تھری کا ڈیٹا بھی چاہیے تو کنٹرول دبائے رکھیں تھری دبا دیں جیسے ہی چھوڑیں گے آپ کو ون تھری اور سکس کا ڈیٹا جو ہے وہ سلیکٹڈ ملے گا آپ کو تو یہ ہمارے پاس فلٹر کرنے کا طریقہ ہے اچھا بھی اور اس کے علاوہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس بھئی جب آپ کلک کرتے ہیں شو میں ہمارے پاس یہ فیل لسٹ ہے اس کو کلک کر دیں تو یہ آف ہو جائے گی اب یہ آپ کو ڈسپلی نہیں کرے گا اچھا بھی یہ جو پیوٹ ٹیبل ہے نا اس کو ہم نے نام بھی دینا ہے تو نام دینے کیلئے ہمارے پاس کیا ہے میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں یہ پیوٹ ٹیبل نمبر گیارہ دکھا ہوا ہے اچھا بھی ہمیں جو ہے نا اس کا نام چاہیے ویکلی سمری میں کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں گا ویکلی سمری اچھا بھی مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے جو ہے نا ویکلی سمری میں سپیس ڈالنا تھا تو واپس جا کے سپیس ڈالنا اور آخر میں مجھے یہ بھی لکھنا تھا کہ یہ پیوٹ ٹیبل ہے تو یہ میں نے جا کے ری ٹائپ کر دیا تو یوں میں نے اپنے پیوٹ ٹیبل کو نیم دیا اور پھر میں نے اس کو ری نیم کر دیا اچھا بھی ہمارے پاس ری فریشنگ اچھا بھی میرے پاس ڈیٹا ہے یہاں پر کیش ڈیسیٹس کا میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر دیکھئے یہاں پر ہمارے پاس ویلیو ہے جیسے یوں کرتے ہیں کہ ہم سارا ڈیٹا واپس لے کر آتے ہیں مجھے یہاں سے آل پر کلک کر دو اوکے تو یہ سارا ڈیٹا آگیا اچھا بھی جنوری فور میں میرے پاس فوڈ میں 309 ہے جنوری فور میں آئیے چلتے ہیں جنوری فور میں جنوری فور میں 309 ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو نا 1309 بنا دوں غلطی سے یہ 309 ٹائپ ہو گیا تھا انٹر کر دیا 1309 آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ 309 جنوری فور کا اس میں اپ ڈیٹ ہوا ہے نہیں اس میں اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے اس ڈیٹا کو ری فریش کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی میں ری فریش کروں گا یہ 309 سے 1309 بن جائے گا دیکھا آپ نے آگے دیکھتے ہیں اچھا بھی کریٹڈ اور ریکمینڈڈ پیوٹ ٹیبل بھئی یہ جو پیوٹ ٹیبل تھا یہ تو ہم نے اپنی مرضی سے کریٹ کیا اب ہمارے پاس کچھ بنے بنائے پیوٹ ٹیبل بھی ہیں آئیے دیکھتے ہیں وہ کیسے کریٹ کرتے ہیں اچھا بھی میں کیش ریسیوٹ میں جاتا ہوں پھر میں کہتا ہوں بھئی انسرٹ کرو پیوٹ ٹیبل لیکن اس دفعہ میں کہتا ہوں ریکمینڈڈ پیوٹ ٹیبل کرو اس کے لئے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس مجھے سام آف اماؤن بائی ڈیز مجھے یہ والا چاہیے اس کو کلک کر کے میں اوکے کروں گا دیکھیں تمام کے تمام کولم فیل اسی طرح سیلیکٹیڈ ہیں سب ڈیٹا یہاں پر موجود ہے اور میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے دکھاؤں آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں اچھا بھی اس میں جو ہے نا ہمیں سام آف اماؤن جو ہے نا اس کو ہمیں جا کے نمبر فارمیٹ جو ہے نا اس کو کرنسی کا دینا ہے اور اس کو اوکے کر دینا ہے تو ڈالر سائن جو ہے وہ سب کے ساتھ لگا ہوا آ جائے گا اچھا بھئی اس شیٹ کو جو ہے نا مجھے رینیم کرنا ہے ساری اس کو رینیم کرنا ہے اور مجھے کہنا ہے کہ بھئی یہ ڈیلی کے سیٹ پیوٹ ٹیبل ہے پیوٹ ٹیبل تو ہم نے اس کو نام بھی دے دیا تو یوں ہم نے اپنا ٹیبل کریئٹ کیا ریکمینڈڈ جو آلڑی بنے بنائے ہیں اچھا بھئی ہمیں اب کریئٹ اپیوٹ چارٹ کریئٹ کرنا ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے ہم ہم جاتے ہیں انیلائز میں دیکھئے یہاں پر پیوٹ کے ساتھ ریکمینڈڈ پیوٹ ٹیبل یہ پیوٹ چارٹ اس کو کلک کرتے ہیں اور مجھے کلسٹر چاہیے بلکل صحیح ہے جناب یہ کلسٹر آگیا ہمارے پاس اب مجھے کیا چاہیے بھائی یہ ہمارے پاس آگیا مجھے لیجنڈ نہیں چاہیے دیکھیں اس کو میں آف کر دیتا ہوں لیجنڈ کے لیے مجھے یہاں پر چارٹ ایلیمنٹ میں جا کے لیجنڈ کو آف کرنا توٹل غائب ہو گیا اچھا بھئی یہ جو ہے نا اس میں مجھے چاہیے کیش ریسیٹ ای آئی پی ٹی ایس بائی ڈیز یہ ہم نے اس کو ٹائٹل دے دیا اچھا بھئی لیجنڈ بھی غائب ہو گیا اور وہ بھی ہو گیا اب میں اس کو جو ہے نا چاہتا ہوں کہ رائٹ کلک کر کے دیکھیں ہمارے پاس کوئی کلرز کا ہے کوئی یہاں پر ڈیٹا سیریز فارمیٹ ڈیٹا سیریز میں تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ یہاں پر فارمیٹ ڈیٹا سیریز میں آپ چلے جائیں فل کر دیں کس سے بھئی مجھے جو ہے نا اورنج کلر فل کرنا ہے تو یہ اورنج کلر ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کلک کریں اور انیلائز میں جا کے ڈیزائن میں سوری فارمیٹ میں جا کے یہ دیکھیں یہ آپ کو مل گیا تو فارمیٹ اور یہ ہم نے فارمیٹ کر دی یہ فارمیٹ بھی ہو گئے جی ہمارا اب ہمیں فلٹر کرنا ہے دیکھئے یہ جو ڈے ہے اس میں سے ہمیں سنڈے نہیں جائیے اور پھر ہمیں سیٹڈے بھی نہیں چاہیے اوکے کریں دیکھئے اس نے سیٹڈے اور سنڈے جو ہے اس میں سے ہٹا دیا یوں ہمارا جو پیورٹ ٹیبل ہے پیورٹ چارج جو ہے ہمیں نظر آ گیا اچھا بھئی that's the end of today's lecture next lecture میں انشاءاللہ ہم define name پر بات کریں گے already ہم نے define name تھوڑا discuss کیا ہے پچھلے lectures میں لیکن اس میں ہم details میں دیکھیں گے کفارہ مجلس کی دعا بڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحانک اللہ و بحمدہی اشہد اللہ 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 ناستغفر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ